ایک نوجوان لڑکی ایک سپر مارکیٹ میں اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے فتنہ انگیز انداز میں جا رہی تھی اس کے انداز میں ایسی خودنمائی اور خود ستائی تھی جیسے دنیا اسی کی وجہ سے پیدا کی گئی ہو وہاں سے ایک نیک اور صالح نوجوان گزر رہا تھا اس نے ازراحِ ہمدرتی کہا میری بہن اپنی اس روش سے باز آجو اگر اسی حالت میں ملک الموت تمہارے پاس آ پہنچا تو اللہ کو کیا جواب دوگی اس کے جواب میں وہ مغرور لڑکی کہنے لگی اگر تم میں جرت ہے تو ابھی اپنا موبائل نکالو اور اپنے رب سے کال ملاؤ کہ وہ ملک الموت کو بیجے وہ نوجوان کہتا ہے اس نے ایسی ہولناک بات کہی تھی کہ مجھے ڈر ہوا کہیں اس بازار کو ہی نہ ہم پر الٹا دیا جائے میں ڈرتا ہوا جلدی سے وہاں سے نکلا جب میں بازار کے کنارے پہنچا تو میں نے اپنے پیچھے چیہو پکار اور آہو بکا کی آوازیں سنی میں واپس مڑا تو دیکھا کہ ایک جگہ لوگ اکٹھے ہیں یہ وہی جگہ تھی جہاں میری اس لڑکی سے بات ہوئی تھی میں وہ منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا وہ لڑکی ٹھیک اسی جگہ پر مردہ حالت میں پڑی تھی جہاں اس نے ملک الموت کو بلانے کا چیلنج کیا تھا میں تو اس چیلنج کے بعد فوراں وہاں سے نکل گیا تھا لیکن لڑکی اسی وقت موں کے بل گری اور دم توڑ دیا کیونکہ ملک الموت آ پہنچا تھا کارین کرام یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور ایک عرب ملک میں پیش آیا تھا اس واقعہ کو قریباً بارہ پندرہ سال گزرے ہوں گے جب یہ رونما ہوا تو اس کی بازگشت مقامی احوارات اور مجالس میں سنائی دی تھی بعض اوقات انسان تکبر اور جوانی کی نشے میں یا دولت و اقتدار کے گمند میں بے حد غلط باتیں موں سے نکال دیتا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا کہ این ممکن ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہو اور اس کے الفاظ پر رب کی طرف سے پکڑ بھی ممکن ہے اس لیے ہمیشہ موں سے اچھی بات نکالنی چاہیے دعاوں کی قبولیت کے سنہر واقعات سے محوز